اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو کیسے ہو آپ امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے خرید کے ساتھ اس امید کے ساتھ دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ بائیک پہلی کیک پہ سٹارٹ کیوں نہیں ہوتا بائیک جو ہے پہلی کیک پہ سٹارٹ نہیں ہوتا اور بہت زیادہ کیکیں لیتا ہے اور تنگ بہت زیادہ کرتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے آج ہم پوری ڈیٹیل سے اس ویڈیو کو بنا رہے ہیں تو اوپر سے آپ رمضان بھی ہے اور رمضان میں جو ہے بائیک کیکیں بہت زیادہ لیتا ہے تو پھر بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے اور کیکیں جو ہے بندہ بہت زیادہ نہیں مار سکتا تو آج ہم اس کا علم جانیں گے کہ اس کو کس طرح آپ نے پہلی کیک پہ سٹارٹ کرنا ہے اور کون کون سی سیٹنگ ہے جو آپ نے کرنی ہے تو آپ کا بائیک جو ہے پہلی کیک پہ سٹارٹ ہو جائے گا تو چلیے دوستو ابھی میں آپ کو اس کی سیٹنگ کا طریقہ گار بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بائیک پہلی کیک پہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بائیک جو ہے فی الحال پہلی کیک پہ ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو بائیک پہلی کیک پہ سٹارٹ نہیں ہو رہا سب سے پہلے آپ نے یہاں سے اس کی سیٹنگ کرنی ہے کچھ دوست کہتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ ہم کس طریقے سے کریں کہ یہ سیٹنگ صحیح ہو جائے ان سے سیٹنگ نہیں ہوتی ان کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی سیٹنگ کر لیں تو آج میں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اور کیمرہ میں کربوریٹر کے قریب کر لیں تو دوستو جیسا کہ میں نے کیمرہ کو قریب کر لیا ہے سب سے پہلے یہ اس کا ریس والا نٹ لگا ہوا ہے اور یہ اس کا پٹرول والا نٹ لگا ہوا ہے ان دونوں میں آپ نے پہلے سیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی ریس کو صرف دو چوڑیاں بڑھانا ہے زیادہ آپ نے ریس نہیں بڑھانی کیونکہ زیادہ ریس بڑھا دیں گے تو آپ کو انجن کے ساؤنڈ کا پتہ نہیں چلے گا کہ انجن کے اندر کیسا ساؤنڈ آ رہا ہے انجن مسنگ کر رہا ہے جو آواز پھٹی پھٹی دے رہا ہے آپ نے صرف دو چوڑیاں اس کو جو ہے وہ ٹائٹ کرنا ہے اس کو ٹائٹ کر کے آپ نے دوستو اس کو فول ٹائٹ کر دینا ہے یہ والا نٹ جو ہے پٹرول والا اس کو فول ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کک مارنی ہے تو کک ماریں گے تو آپ کا بائٹ مسنگ پہ لگ جئے گا اس کے بعد دوستو آپ نے اس نٹ کو کھولنا ہے کھولتے جانا ہے جہاں پہ یہ مسنگ چھوڑ رہا ہے مسنگ کرنا انجن چھوڑ رہا ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور وہاں پہ آپ نے ایک بار اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اس کو مزید اور کھولنا ہے جب آپ اور اس کو کھولیں گے تو انجن کا ساؤنڈ جو ہے وہ پھٹا پھٹا سا آنے لگ جئے جب انجن کا ساؤنڈ جو ہے پھٹا پھٹا آنے لگ جئے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کی پٹرول جو ہے وہ زیادہ ہو گیا اس لئے آپ نے پھر اس کو ٹائٹ کر رہا ہے جہاں پہ یہ پھر مسنگ کر رہے وہاں سے آپ نے ایک چوڑی جو ہے وہ آگے کریں گے تو انجن کا ساؤنٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گا وہاں پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا تو زبردست اس کی سیٹنگ کا طریقہ گار یہی ہوتا ہے تو آپ اس طرح اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں دوستو یہ سیٹنگ اوکے ہونے کے بوجود بھی اگر بائک جو ہے آپ کا پہلی کیک پہ سٹارٹ نہیں ہو رہا پھر آپ نے یہ ٹیوب سلائی کھولنی ہے ٹھیک ہے تو ٹیوب سلائی کھول کے دوستو یہاں پہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ اس طریقے سے آپ نے سپرنگ کو اوپر کی طرف کرتے جانا ہے تو یہ جو ہے سلائی آپ کی باہر آجئے گی دوستو کربوریٹر کی مکمل سیٹنگ کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں تو دوستو اس کو آپ نے نیچے سے یہ دبانا ہے اور دبا کے یہاں پہ یہ سلائی جو ہے آپ کے سامنے آگئی ہے اس کا آپ نے اگر فل اوپر رکھا ہوا ہے تو پھر بھی آپ کا بائک جو ہے پہلی کیک پہ سٹارٹ نہیں ہوگا اور مسنگ بھی بہت زیادہ کرے گا آپ نے اس کو ہمیشہ پانچ کٹ لگے ہوتے ہیں پانچوں کے درمیان میں یعنی دو نیچے چھوڑنے ہیں دو اوپر چھوڑنے ہیں اس کا تو میں نے اوپر کیا ہوا ہے کیونکہ اس کی سیٹنگ بلکل اوپر ہے اگر آپ کی بھی یہ سیٹنگ اوپر والے یعنی کہ ایک چھوڑ کے اوپر سے نیچے صحیح آ رہی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سیٹنگ یہاں پہ صحیح نہیں آ رہی تو پھر آپ نے اس کو دوسری چوڑی پہ کرنا ہے ٹھیک ہے تیسری چوڑی پہ کرنا ہے تیسری چوڑی پہ بھی اگر آپ کی سیٹنگ نہیں صحیح آ رہی پھر آپ نے اس کو چوتھی چوڑی پہ کرنا ہے اگر چوتھی پہ بھی نہیں آ رہی تو پھر سمجھیں کہ آپ کا مسئلہ کوئی اور ہے اس کو بالکل نیچے نہیں آپ نے کرنا اگر بالکل نیچے کر دیں گے تو یہ آپ کا بائیک جو ہے مسنگ کرنے لگ جئے گا دوستو یہ تھا دوسرا سٹیپ اب چلتے ہیں تیسرے سٹیپ کی طرف اس کو واپس اسی طریقے سے آپ نے فٹ کر دینا ہے یہ اس کا لاکھ ہوتا ہے دوستو اس کو اس طریقے سے ہی ہم نے فٹ کر دینا تو دوستو اس کو جو ہے میں بعد میں فٹ کر لیتا ہوں اب تیسرے سٹیپ کی طرف تو دوستو تیسرا سٹیپ اس کا ہوتا ہے پلگ پلگ کی یہ جو تار آ رہی ہوتی ہے اس کو آپ نے ہٹا دینا ہے ہٹا کے آپ نے اس کا پلگ جو ہے اوپن کرنا ہے پلگ اوپن کرنے کے بعد دوستو یہ بائیک فیلال دھوہ دیتا ہے تو اس لئے اس کا یہ کام کیا ہوئے تو اس کے اندر آپ نے گیب چیک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو گیب جو ہے ابھی میرے پاس آری بلیڈ نہیں ہے وہ تھوڑا دور ہے تو اس لئے میں اب نہیں اٹھاؤرہ یہاں پہ آپ نے آری بلیڈ جو ہے میں ایک بار آری بلیڈ لے گیٹا تو دوستو یہ آری بلیڈ ہے آری بلیڈ جو ہے میں لے آیا ہوں تو آری بلیڈ کے ساتھ آپ نے اس کا گیب جو ہے برابر رکھ رہا ہے آری بلیڈ جو ہے یہ بہت زیادہ لوس بھی نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے اس کو بالکل برابر اس کے کر لینا ہے جیسے آپ اس کے برابر کریں گے تو یہ آپ کا سٹیپ جو اکے ہو جائے گا اگر یہ آپ کو پلگ لگ رہا ہے کہ پلگ بلیک بہت زیادہ بلیک بلیک ہے تو آپ نے اس کو واش کر کے لگانا ہے اگر واش کر کے بھی پہلے کیک پہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے اس کا پلگ جو ہے وہ چینج کر دینا ہے اور پلگ میشہ NGK کا یوز کریں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ NGK کا نہیں یوز کرنا چاہتے تو کرون لفان کا بھی پلگ اچھا ہے وہ بھی چل جاتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا تیسرا سٹیپ اس کا تو اس کے تین سٹیپ ہو گئے ہیں دوستو اب دوستو اگلا سٹیپ اس کا ہے ٹیپٹ ٹیپٹ اگر آپ کے بہت زیادہ ٹائٹ ہیں یا ایک زیادہ ٹائٹ ہے ایک لوس ہے اگر دونوں تو بالکل ہی تھوڑے تھوڑے لوس ہیں تو پھر تو آپ کے بائک میں اتنا واضح زیادہ اشیو نہیں آئے گا کہ واضح تو کریں گے لیکن اتنا زیادہ اشیو نہیں آئے گا کہ پہلی کیک پہ سٹار نہ ہو لیکن اگر یہ ایک زیادہ ٹائٹ ہے ایک کم ٹائٹ ہے تو پھر بھی یہ اشیو آسکتا ہے اگر آپ کے ٹیپٹ زیادہ ٹائٹ ہیں پھر بھی یہ اشیو آسکتا ہے تو آپ نے یہاں سے ٹیپٹ کبر کھول گیا ادھر سے مگنٹ کو ٹاپ پہ گھر گئے اس کے ٹیپٹ جو ہے وہ چیک کر لینے ہے کہ ٹیپٹ آپ کے جو ہے بلکل صحیح ہیں ایکوریٹ ہیں اگر ٹیپٹ کے اندر بہت زیادہ پلے ہے ان کو ختم کریں اگر بہت زیادہ ٹیپٹ آپ کے ٹائٹ ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوز کریں تو اس طریقے سے آپ نے ٹیپٹ کی اڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کا بائک جو ہے پہلی کی پینشلہ سٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ اس کا سٹیپ کلیر ہو چکا ہے ابھی آپ نے جو اس کا لاسٹ سٹیپ ہے اس میں آپ نے اس کا کرانٹ چیک کرنے دوستو یہاں سے آپ نے یہ جو ہے اس کے آگے تار جو ہے چھوٹی تھی اس لیے یہ لگائی گئی ہے یہاں سے آپ نے پکڑ کے اس کو کیک مارنا ہے اتنا تار کے اندر جو ہے حاصلہ ہونا چاہیے اگر تو آپ کا کرانٹ بلکل صحیح آ رہا ہے یہاں پہ کرانٹ جو ہے کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اگر بلکل صبردست کرانٹ آ رہا ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کا کرانٹ بلکل ہوکی ہے تو اگر یہ نہیں ہوکی تو پھر آپ نے سی ڈی آئی چیک کرنا ہے سی ڈی آئی میں مسئلہ ہوگا اس کے علاوہ اس کے کڑے میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی تار وغیرہ جو ہے لوز ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے باوجود آپ کا بائک جو ہے بلکل پہلی کیک پہ سٹارڈ ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا آپ نے یہ چیزیں اس کی لازمی چیک کرنا ہے ہاں دوستو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو پرسل کوئل چھوٹی کوئل ہوتی ہے اس کا گیپ بھی آپ نے بلکل ہی میگنٹ کے بلکل برابر ہی رکھنا ہے ہلکا سا فاصلہ رکھنا ہے تو یہ اتنے سے اس کے سٹیپ ہوتے ہیں جو کہ آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا بائک جو ہے پہلی کیک پہ آرام سے سٹارڈ ہوگا اگر یہ چیزیں آپ کے بائک کی اوکے نہیں ہیں تو آپ کا بائک جو ہے پہلی کیک پہ سٹارڈ نہیں ہوگا تو ان چیزوں کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا بائک جو ہے پہلی کیک پہ سٹارڈ ہو جائے گا تو دوستو بہت سے دوستو نے مجھے یہ اس ویڈیو کے بارے میں کہتا ہے اس لیے میں نے اتنی ڈیٹیل سے یہ ویڈیو بنائی ہے تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ